موسیقی عذاب کشمیر کے تمام انتخابات میں تحریک انصاف نے میدان مار دیا کارکنان کا جشن، گیر سرکاری اور گیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے 25 نشستیں جیت لی تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی پیپرس پارٹی نو اور نون لیگ 6 نشستوں پر کامیاب مسلم کانفرس جمع کشمیر پیپرس پارٹی کی ایک ایک نشست ملی ایل اے نو بارہ کورٹلی کے نتائج تاخیر کا شکار ایل اے سولہ کے نتائج رکھ دیئے گئے چار پولنگی سٹیشن پر دوبار پولنگ کا فیصلہ آج ہوگا وفاقی وزیر براہ اطلاعات فواج حوڈی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی ای حکومت سے بھارت کو بہت بڑا دھچکہ لگے گا منصفانہ انتخابی عمل کے مقبوضہ کشمیر کی عوام کو امید اور جلا بخشتا ہے امید ہے کہ عطا تارت تین سال کی جیل کے بعد اچھا بچہ بن کر نکلے گا تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ووٹ عمران خان کے نام پر پڑا کشمیریوں نے نون لیگ اور پیپرس پارٹی کو مسترد کر دیا کشمیر میں حقیقی تبدیل ہی آئے گی نون لیگ کی راہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ انہوں نے نتائج تسلیم نہیں کیے اور ناک کریں گی انہوں نے کہا کہ میں نے تو دوہزار اٹھارہ کے نتائج تسلیم نہیں کیے نہ اس جالی حکومت کو مانا ہے ورکرز اور ووٹرز کو شاباش دی اس بے شرم دھاندی پر کیا لاحے عمل ہوگا جماعت جلد پیسہ کرے گی مامنے خصوصی وزیرا پنجاب فیدوس آشک ایوان نے مریم نواز کے بیان پر عدی عمل میں کہا کہ جالی راج کماری کی میں نہ مانوں گی رٹ لگائے ہوئے ہیں جالی راج کماری کی بھڑکیں زمین بوس ہو گئیں نون لیگ شکست قبول کرنے کا حوستہ پیدا کرے یہ بھی کہا کہ جالی راج کماری نیا سیاستدان ہے اور نہ ہی ان میں سپورٹسمنشپ کا جسپہ ہے انتشار کی سیاست کرنے والوں کو کشمیریوں نے مسترد کر دیا جالی راج کماری سیاست میں حقائق کا سامنا کرے نون لیگ کے رہنمہ عطاء اللہ تارر کو بھجرہ ہمارا پولیس نے گرفتار کر دیا پولیس نے عطاء تارر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا مقدمے میں تھانے میں حملے پولیس اہلکاروں کی وردی پھارنے اور دھمکیاں دینے کی دفعات شامل عطاء تارر تھانے کے باہر سیرہ راست کارکنان کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے تھے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی عطاء تارر کی گرفتاری کے لیے پورزور مظلمت کہا کہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے پولیس اور ذلی انتظامیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب نے کہا کہ وہ چوروں کے اخلاق مضاحمت پر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا پیپس پارٹی کے رحمہ شریع رحمان کا پی پی کے تمام امیدوار ہر حلقے سے جیتنے کا دعوی کہا کہ پیپس پارٹی ازاد جمعہ کشمیر کے ہر حلقے سے جیت رہی ہے پی ٹی اے انتائج روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے دوہزار اٹھارہ کی طرح پی ٹی اے انتائج روک کر پی ٹی اے دھاندلے کی کوشش کر رہی ہے امران خان الیکشن چوری کر کے مینجیٹ پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں ازاد کشمیر میں الیکشن ڈیوٹی پر معمول کوک ریسپانس فورس کی گاڑی کھائی میں گل گئی آئی ایس پیر کے مطابق وادیہ نیلم میل اسوا کے قریب پیش آئے حادثہ میں پاک فوج کے چار جوان شہید تین جوان اور ایک سیویلن ڈرائیورز زخمی ہو گئے ازاد جمعہ کشمیر میں انتخابات پر امن ماحول میں ہوئے ازاد کشمیر میں پولنگ بلا تاتل کے ساتھ جاری رہی انتخابات میں پہلی دفع ہوا کہ فوج تائینات نہیں کی گئی حتیٰ کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی بائیس حساس ترین پولنگ اسٹیشن پر ہی تائینات کیے گئے زیادہ تر پولنگ اسٹیشن پر پولیس اہلکار تائینات کیے گئے ازاد کشمیر کے پانچ ہزار اکتو اٹھارہ اور پاکستان میں مجود نو سو ستر پولنگ اسٹیشن میں صرف ایک پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا کارکنوں میں تلک کلامی کے بارہ معمولی واقعات پیش آئے مشکلات پیش کرنے والوں سے موقع ہی پر نپٹا گیا کراچی سمیت سندھ بھر میں آج ایسو پیس کے ساتھ انٹر کے امتحانات کا آگاز ہوگا پہلے محلے میں بارن جماعت کے امتحانات ہوں گے انٹر سال اول کے امتحانات کا آگاز ساتھ اگستے ہوگا چیئرمن انٹر بورڈ کے مطابق امتحانی مراکز میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہوگی امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ ایک سو چار وارس کے تحت یار متلکہ افراد کے آنے اور فوٹو سٹیٹ کی دکانیں کھولنے پر پابندی ہوگی امتحان کا دورانیا دو گھنٹے کا ہوگا نقل روکنے کے لیے رینجز ایف آئی اے کی خدمات حاصل ناظرین ہیڈلین جانی آپ نے انڈرگراؤن نیوز سٹوڈیوز سے فیلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے انڈرگراؤن نیوز